تیہار جل میں بند ڈلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال کی صحت کو لے کر ڈلی سرکار کے منتری آتشی نے چوکانے والے دعوے کیے ہیں آتشی کے نشانے پر صرف بی جے پی ہے آم آدمی پارٹی پہلے بھی اس طرح کے ایک آروپی جے پی پر لگاتی رہی ہے لیکن بی جے پی نے ہر بار کے طرح اس بار بھی آروپوک و راجنیتی سے پریریت قرار دیا وہیں کانگریس نے بھی آم آدمی پارٹی کے دعوے پر شخص ظاہر کیا ہے تیہار جل میں سی ایم کیجریوال کے صحت کو لے کر بی جے پی کو گھیر رہی آم آدمی پارٹی پر بی جے پی نے پلٹوار کیا ہے تو وہیں کانگریس نے بھی اس پر شک جاہر کیا ہے کیا دلی کے مکہ منتری اور آپ کے مکہ آرون کی جان کو تیہار جل میں خطرہ ہے اس سوال آپ سرکار کی کیابنٹ منتری آتشی کے طرف سے لگائے گئے آروپوں کے بعد کھڑا ہوا اس کے لئے آم آدمی پارٹی کی طرف سے کیجریوال کے وزن مائی کمی کو وجہ بتایا جا رہا ہے لیکن بی جے پی اور کانگریس اس سے اتفاق نہیں رکھتی بی جے پی نے جہاں آتشی کے آروپوں کو سیرے سے خارس کیا وہیں لوگ سبہ چناؤں میں آم آدمی پارٹی کی سہیوگی رہی کانگریس نے بھی آپ کے نیتاؤں کو نصیحت دینے کا کام کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سازش ہے یہ سازش چیر اروند کیجریوال جی کو جھیل میں ڈالنے کی نہیں ہے یہ سازش اروند کیجریوال جی کے سواست پر حملہ کرنے کی ہے یہ اروند کیجریوال جی کو مارنے کی سازش ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے افسوس ہے مجھے اگر ایک سمیدھانک پت پر بیٹھوی منتری اس طرح کی بحشہ بولتی ہیں اروند کیجریوال اس لیے حراست میں ہے کہ مانینی نیالے نے ان کو حراست میں بھیجا ہے اور اگر منتری اس طرح کی ٹپڑنی کر رہی ہے تو سیدھا سیدھا مانینی نیالے کا امانہ کر رہی ہے اروند کیجریوال جیل میں اس لیے ہے کہ مانینی کوٹ نے ان کو جیل میں بھیجا ہے اور جیزن کوٹ نرنے کرے گا وہ جیلتے باہر آ جائیں گے تو یہ جاج ایجنسی اور مانینی نیالے کے بیچ کا معاملہ ہے تو یہ بات ان کو سمجھ میں آنی چاہیے آتی چاہیے لیکن ان کا دربھاگی یہ ان کو جھوٹ بولنا ہے بار بار بولنا ہے یہ ان کے سبھاو میں ہے اس لیے وہ بولتی ہیں ڈلی پولیس بھارت سرکار کی ہے لیکن جیل تو ڈلی سرکار کے اندر آتے ہیں تو اگر ڈلی سرکار کے اندر جیل آتے ہیں تو اتنی تحقیقات تو سویم سرکار بھی کر سکتی ہے کہ اس کے جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیا سواست کی حالت ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پبلک کر کے سارجنی کرنے کے میں اور صرف یہ کہنے کا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پر شک ہو رہا تو یا تو یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کے پرشاشت جیل کے اندر بھی کچھ کر رہی ہے اگر ان کا تتھا کتھت روپ سے جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے نہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس پر آپ بھی راجنیتی نہیں کریں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی راجنیتی نہیں کرنے چاہیے دلی کانگریس کے ورشت نیتہ اور پورو سانسا سندیب بکشت کا کہنا ہے کہ آم آدمی پارٹی جھوٹ بولنے میں ماہر ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نیتاؤں کے بار بار جھوٹ سے پارٹی کے سامنے وشو اسنیتہ کا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا وہ یہ آم آدمی پارٹی پر نشانہ ساتھ رہی کانگریس کو لے کر بی جے پی نے چھٹکی لینے سے گوریس نہیں کیا وہ کوئی بھی چیز کو کہیں بھی لاکر بول دیتے ہیں اور ماف کریے گا کسی کو برا لگے تو میں مافی چاہوں گا لیکن جھوٹ بولنا ان کی عادت میں ہے تو دوہزار بارہ تیرہ سے وہ جھوٹ بول رہے تھے چاہے وہ کرپشن کے چارج ہوں چاہے کس طریقے سے وہ دلی کا پرشاشن کریں گے چاہے اور سب پر انگلیاں لگانا ہو انہوں نے اتنی بار جھوٹ بولا ہے کہ جب یہ سچ بھی بولتے ہیں تو کبھی کبھی من میں لگتا نہیں ہے کہ ان پر کچھ بشواس کیا جائے تو میں آتی سی جی سے ان لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہیں تھوڑی اپنی بشواس نیتہ بھی بڑھائیے میں سواگت کرتا ہوں سندیب دیشت کے بیانکہ کی کم سے کم دیر ہے درستہ ہے سچ بول رہے ہیں لیکن دیری سے بول رہے ہیں کیونکہ ہنیمون پیریڈ ان کا ختم ہو گیا ہے دونوں دلوں کا ڈائیورس ہو گیا ہے دلی میں الگ لگ دشاؤں میں چل رہے ہیں اور جہاں تک وہ آم آدمی پارٹی پر ٹپنی کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے آم آدمی پارٹی کا چریتر ہی آسا ہے جھوٹ بولنا بار بار بولنا اور پھر پرچار کرنا درستہ لارویند کیجریوال کے خلاپ ایڈی اور سی بی آئی نے الگ الگ ماملے دائر کر رکھے ہیں کیجریوال کوشش کر رہے ہیں کہ انترم زمانت لے کر جیل سے بہار آ جائیں لیکن کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی جس پر آپ کا آروپ ہے کہ بی جے پی جان بوچ کر کیجریوال کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے دلی کانگریس کے ورش نیتا سندیب دکشت نے آروپ لگایا ہے کہ دوہجار بارت سے آم آدمی پارٹی جھوٹ بولتے ہوئا رہی ہے جس کی چلتے آم آدمی پارٹی کے اوپر وشو سنیتا کا سنکٹ گہر آ رہا ہے